نمشکار آج کے اس اپیسوڈ میں جو میں آپ کو وشے بتانے جا رہا ہوں وہ وشے بڑے گمبیر ہے اور اس کی گمبیرتہ کو آپ ایسے سمجھے کہ اگر اس وشے کے جال میں کوئی فستہ ہے تو نہ کیول اس کے لئے وقتگیت اپمان جننک استطیعہ پیدا ہو جاتی ہے بلکہ اس کے پورے پریوار کے لئے پریجیتوں کے لئے سبھی کے لئے اپمان جننک اور ویپریت پرتکول وکٹ جتنے بھی شبد اس پرکار کے ہو سکتے ہیں وہ سبھی استطیعہ پیدا ہو جاتی ہے اور میں اپمان جننک شبد کا بار بار استعمال کر رہا ہوں کیونکہ اس جال میں فسنے کے بعد ایک کیا کہتے ہیں جس اپمان کے آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے ہیں اس دور سے گزرنا پڑتا ہے تو اس لئے میں چاہتا تھا کہ اس وشے پر چرچا کر رہا ہے اور اس لئے میں چاہتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ سبھی لوگ دیکھیں وشے instant loan application سے جڑا ہوا ہے طورنت loan جو دینے والی ایک applications ہوتی ہیں کچھ apps ہوتی ہیں ان سے جڑا ہوا بش ہے اور میرے پاس گت 10 سے 15 جنوں میں ایسے کوئی 57 لوگوں کے فون آئے ہیں جو میرے کو بتاتے ہیں کہ کس پرکار سے ان کے پاس unknown number سے phone آتے ہیں ان کو اور ان کے پریوار کافی لوگوں کو دھمکیاں مل رہی ہے کس پرکار سے الگ الگ whatsapp number سے ان لوگوں کے تمام لوگوں کے پاس میسج آتے ہیں اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ان کے پریوار کے کسی سدشے نے ان application سے loan لیا ہے اور اگر یہ loan نہیں چکایا گیا تو پھر وہ بڑی بڑی دھمکیاں دیتے ہیں دھمکیوں کے ساتھ ایسے جھوٹے message viral کرتے ہیں جس میں کہا جاتا ہے کہ اس لڑکے نے کوئی بلاتکار کر دیا ہے اس لڑکے نے کوئی ہتیا کر دی ہے کوئی fraud کر دیا ہے ایسے جھوٹے message کے مادیم سے بھی سماج میں چھوی بگاڑ کر پیسے جھوٹانے کی پیسے پھر سے لینے کی کوشش ان application دورہ کی جاتی ہے تو میں آج اس episode میں کوشش کروں گا کہ ان application application کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بتا سکو کہ یہ download کہاں سے ہوتی ہے یہ application آپ تک پہنچتی کیسے ہے اور دوسرا ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور تیسرا اگر کوئی فس چکا ہے تو اس کے پاس پھر کیا کانونی کلپ موجود ہے سب سے پہلے تو یہ application ہوتی کہاں ہے کافی لوگوں کو تو جانکاری نہیں ہوتی ہوگی تو گلتی سے کئی بار یہ application download ہو جاتی ہے ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی link آتا ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ ہمیں اس پر click کرتے ہیں ایک دو معاملے تو میں نے جو research کی اس پر پتا چلا کہ ایک دو معاملے تو ایسے تھے جس میں کہ یہ وہاں انہیں مجھے مجھے کے طور پر click کیا کہ ہوتا کیا دیکھتے ہیں اور وہ اس جال میں فس گئے تو آتا ہے ہمارے پاس link کی لیجئے loan لیجئے ترنت loan لیجئے اور پھر اس کے بعد وہ آپ click کرتے ہیں ان کے اوپر اور click کرتے 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 دیر دیرے وہ loan کی company وہ application آپ کو فسا دیتی ہے تو سب سے پہلے آپ اس application کے جوڑے ہوئے کوئی بھی link آئے loan کو جوڑے ہوئے ان سے بچے ان کو click نہ کریں دوسرا کئی بار لوگ پیسے کی چاہت میں online ان companyوں کو search کرتے ہیں ان application کو download کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم سے loan لیتے ہیں اور بڑی آسان پرکریا سے loan مل جاتا ہے تو یہ دو طریقے سے یہ loan applications آپ کے جندگی میں enter ہوتی ہے ہوتا کرتی ہے یہ company یہ company آپ کے اس mobile میں application کے download ہونے کے ساتھ ہی آپ کی mobile کے تمام ڈاٹا جس میں contacts آپ کی gallery کے photographs آپ کی social information سبھی جانکاریاں وہ چوری کر لیتے ہیں اور پھر جب آپ پیسے نہیں چکا پاتے ہیں کیونکہ جو پیشہ آپ کو ملتا ہے پیسہ بہت کم دیتے ہیں مگر اس کے اوپر بیاج اور penalty اتنی لگاتے ہیں کہ وہ چکانا آسان ہوتا نہیں ہے تو جب آپ پیشہ واپس نہیں لوٹاتے ہیں تو ایسی استطیق میں پھر وہ آپ کے contacts کو الگ الگ phone کرتے ہیں الگ الگ message کرتے ہیں اور کچھ ایک معاملے تو ایسے بھی دیکھے گئے ہیں جس میں gallery کے photo کے مادیم سے ان کو edit کر کے blackmail بھی کیا جاتا ہے ساید اس سے آپ اس وشے کی گمبیرتہ کو سمجھ پا رہے ہوں گے کہ کس پرکار سے یہ بڑا ہی بھاری اپمان والا معاملہ ہو جاتا ہے تو اس پرکار سے یہ company آپ کو پھر blackmail کرتی ہے ایک مانسک ینترناوں کا مانسک پیڑا کا لمبا دور چلتا ہے تو سب سے بڑیا یہ ہے کہ کوئی بھی link اگر آپ کے پاس آئے تو click نہ کریں اور نہ ہی online جا کر ان companyوں کے applications کو آپ download کریں اب تھوڑا سا آگے جو میں چاہتا ہوتا کہ یہ آپ کو میں بتا دیا کہ یہ application ملتی کہاں ہیں ان سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور تیسرا بھی کہ اگر کوئی فس گیا ہے تو کیا کریں تو ایسی استطیق میں 1930 1930 ایک help line number پولیس کی طرف سے جاری کیا ہوا ہے اس 1930 پر آپ جائے اور call کریں اور یہ تمام جانکار جو ان کے ساتھ ساجہ کر لیں ان کو بتا دے کہ ایسا ایسا ہو گیا ہے تو وہ کوشش کریں گے کہ اس میں کیا راحت مل سکتی ہے مگر میں پناہ بتا دوں کیونکہ جتنے بھی call آپ کے پاس آتے ہیں یہ company maximum تو Chinese company تو جتنے بھی آپ کے پاس call آتے ہیں جتنے بھی numberوں سے message آتے ہیں یہ سارے لگ بگ تو ان کو 1930 پر phone کرنے لیے ضرور کہیں 1930 1930 نمبر یاد رکھیں اور آخر میں جو سب سے گھمبیر معاملہ ہے کہ ان میں فسنے والے ادھکانج ایسے یوہ ہیں جو اسکلوں میں پڑھتے ہیں جو کولیج میں جاتے ہیں اور بڑی چھوٹے چھوٹے خرچوں کے لیے ان application کے جال میں فس جاتے ہیں تو آپ لوگ سبھی لوگ کوشش کریں کہ اپنے پریوار میں اس وشے پر چرچہ کریں اپنے جان پچان والوں کے ساتھ اس وشے کو لے کر چرچہ کریں اور انہیں بتایا ہیں کہ کس پرکار کی یہ کمپنیاں جال فیلاتی ہیں اور ان سے ان کو بچنا جروری ہے اور اس اپیسوڈ کے مادیم سے میں سبھی یوہوں کو بھی آگرہ کروں گا کہ ایسی کسی loan application کے جال میں نافس ہیں ان سے پیسے نہ لے کیونکہ آپ کی ایک گلتی آپ کی ایک نادہ نہیں آپ کے پریوار کے لیے ایسی بھینکر گمبیر پریستی پیدا کر سکتی ہے جن سے بچنا آسان نہیں ہے میں آپ میں سے کسی کو ڈھرانا نہیں چاہتا ہوں مگر میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پریستیہ کتنی گھاتک ہو سکتی ہے تو تمام یوہ ساتھیوں سے آگرہ ہے کہ ایسی application سے بچے اور اپنے دوسرے ساتھیوں کو ساتھ بھی ان چیزوں کو ساجہ کرتے ہوئے ان گتی ویڈیو سے ان کو بھی دور رہنے کی سلا دیں ساتھی آپ سب سے آگرہ یہ ویشے بہت گمبیر ہے ہم نے اسے ہر ایک ویکتی تک پہنچنا چاہیے تو یہ تھا سمبھر اس ویڈیو کو شیئر کریں ادھک سا ادھک لوگوں تک پہنچائیں آگے بھی میں کوشش کروں گا کہ اس سے جوڑی ہوئے کہ کوئی جانکاری میرے پاس آتی ہے تو میں آپ کے ساتھ ساجہ کروں گا تب تک جوڑے رہیں راہ سمان دیکھرس سے دھنیواد